درستہ آرزو اپیسوڈ ایٹ رائٹر اقرا صغیر احمد اس نے سیل سکرین پر اجنبی نمبر دیکھ کر متاجب انداز میں کال ریسیف کی تھی دوسری جانب سے جس نے اسے مخاطب کیا وہ لمحے بھر کو اسے چونکا گیا تھا بے اختیار اس کی نگاہیں سامنے بیٹھی منال پر اٹھی تھی جو بڑی درافتگی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر اس کی دل فریب مسکراہت مزید گہری ہو گئی جبکہ وہ چٹتی نگاہ اس پر ڈال کر تندہی سے کال پر متوجہ ہو گیا تھا کتنا ٹائم لگے گا آپ کو وہاں تک پہنچنے میں وہ رسٹ واش دیکھتا ہوا دوسری جانب سے جواب سننے لگا تھا اٹس اوکے ایک گھنٹے بعد میں آپ کو وہیں پر ملوں گا سیل آف کر کے اس نے کوٹ کی جیب میں رکھا اس کے تنفس میں بے رکھ سی ہلچل پیدا ہو گئی تھی رگو پہ میں تیزی سے کردش کرتے خون میں پیدا ہونے والے تجسس اور علچن کے تاثرات کو چہرے سے ہوئیدہ ہونے سے بمشکل روک سکا تھا کسی فرینڈ کی کال تھی منال نے مسکرا کر پوچھا ہم وہ بھی جواباً مسکرا کر اسپات میں سر ہلا سکا تھا کہ اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ کس کا فون تھا اور کیوں تھا تو یہاں وہ اس اتمنان اور سکون سے نہیں بیٹھ سکتی تھی ایک ہنگامہ قبل اس وقت شروع ہو جاتا کوئی ایمرجنسی کال تھی خاصے ڈسٹرپ سے ہو گئے ہو ارے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کو خوامخہ وہم ہوا ہے مجھے وہم ہوا ہے وہم ہو بھی نہیں سکتا جس شخص کو ہم اپنی زید سے بڑھ کر جاہیں اس کے جذبات احساسات کیفیات بھلا ہماری آنکھوں سے ہمارے احساسات سے کس طرح سے مخفی رہ سکتی ہیں اور تم تم تو میرے دل میں دھڑکن کی طرح بستے ہو اور جب دھڑکنیں بے ترتیب ہوں تو دل پرامن کیسے رہ سکتا ہے اس کے ایک ایک لفظ میں دہکتے جذبوں کی حکایتیں پنہا تھیں مدت بعد اسے گوہر مقصود ہاتھ لگا تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی اس اتفاقیہ ملاقات کا کوئی لمحہ رائے گاں جائے انس کی سادہ مزاجی اور احتیاط پسندی سے واقف تھی اسے معلوم تھا پانچ سال قبل وہ جتنا گمگو شرمیلہ سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا وہی خصوصیات اس میں اب بھی موجود ہیں اس کے مزاج میں سرہ برابر فرق نہیں آیا تھا وہی انداز تھا وہی شخصیت وہی بینیازی اور مطانت وہی وقار وہی وجاہت جس پر مر مٹنے کو دل چاہتا تھا وہ مر مٹی تھی اتنا دعویٰ ہے مجھے سمجھنے کا وہ کچھ چھک کر اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس انداز میں گویا ہوا کہ منال کی دھڑکنوں میں دل فریب اشتیال سا پیدا ہو گیا انس کا بھاری لہجہ مخمور نگاہوں کا قاتل انداز اسے خوشی سے نحال کر گیا وہ سوچ رہی تھی اسے منانے کے لیے اپنی سچی محبت کا یقین دلانے کے لیے نامعلوم کتنے جتن کرنے پڑیں گے کتنی مسافت تیہ کرنی پڑے گی پھر نامعلوم منزل تک پہنچ پائے گی یا نہیں مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا قسمت نے ہمیشہ کی تہاں اس کے آگے سر نگوں کیا تھا یس وہ ادائے دل ربائی سے اٹھلائی تھی کیا لوگی وہ گویا لا جواب ہو کر بولا اس وقت تو صرف تمہاری دید سے سیراب ہونا چاہتی ہوں خاصی دیدہ ورہ ہو گئی ہو بھٹا ایم سوری مجھے ابھی جانا ہوگا کوئی میرے انتظار میں ہے وہ رسٹ واج پر نگاہ ڈال کر فورا نجلت میں کھڑا ہوتا ہوا بولا اس کی تقلید میں منال بھی کھڑی ہو گئی تھی اور اس کے اس جملے کے ایک الفاظ کوئی نے اس کے چہرے کی رنگت اڑا دی تھی تمہاری کوئی گرلپرنٹ ہے جس سے تم ملنے جا رہے ہو انس نے اس کی جانب دیکھا اس کی کیفیت اس سے پوشیدہ نہ رہ سکی وہ سنجید کی سے بولا گرلپرنٹ نہ کبھی پہلے بنائی تھی اور نہ بیرادہ ہے اوہ سوری میں بس وہ خجل سی ہو گئی یہ دعویٰ ہے مجھے مجھ سے زیادہ جاننے کا میں نے کہا نا بابا سوری ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی دراصل تم جس تیزی سے اٹھ رہے ہو یہ انداز کسی سپیشل پرسن کے لیے ہوتے ہیں لیکن مجھے یقین ہے وہ سپیشل پرسن میل ہوگا فیمل نہیں اس نے ہس کر اپنی غلط فہمی کی وضاحت کرتے ہوئے کہا مجھے تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں تم سے بچھڑ کر کس طرح لائف گزاری ہے اس کا لمحہ لمحہ میں تم سے شیئر کرنا چاہتی ہوں مجھے احساس ہے میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی تھی بے حد دل دکھایا تھا جس کی بڑی سزا بھکتی ہے زندگی کا ہر پل مجھ سے میری ناسمجھی کا تعوان لے کر گزرا ہے وہ اس کے سنگ چل رہی تھی جہاں اس کی کار پاک تھی مجھ میں طاقت نہیں رہی مزید سٹرگل کرنے کی اب زندگی میں تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں تاکہ خود کو زندہ محسوس کر سکوں اس کی نم آواز مکرو فریب سے مبرہ سچائی اور لگن سے لبریز تھی اوکے اب مجھے اجازت دو وہ اپنی کار کے قریب کھڑا ہو کر بولا میری بے قراریوں کا یہ جواب ہے وہ سخت دل برداشتہ ہو کر گویا ہوئی محبت اتنی کمزور نہیں ہوتی جس کو لفظوں کے سہارے کی ضرورت پڑے یہ اپنا آپ خود منواتی ہے لفظوں کا سہارہ اس کی حرمت کو داقتار کر دیتا ہے ہاں شاید میرے حواس میرا ساتھ چھوڑنے لگے ہیں میں تم سے ملنا چاہتی ہوں میں بھی تم سے دوبارہ ملنے کا خواہش مند ہوں وہ کوٹ کی جیب سے والٹ نکال کر اس میں سے وزٹنگ کارڈ نکال کر اسے پکڑاتے ہوئے گویا ہوا پھر رسمی الودائی کلمات کے بعد انس کارڈ لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا منال اس وقت تک اس کی کارڈ کو دیکھتی رہی جب تک وہ نگاہوں سے اجھل نہ ہو گئی پھر اس نے مٹھی میں دبے کارڈ کو اس طرح خوشی سے چوما گویا ہفتے اقلیم کی دولت کا راز پا لیا ہو خوشی سے اس کا انگنگ کھل اٹھا تھا اسلام علیکم برخدار اندر آئیں یا باہر سے ہی واپس لوٹ جائیں وہ جو خلاف توقع باپ کو سامنے دیکھ کر ششتر سا رہ گیا تھا اس سے جاہ بے یقینی حیرانگی ایک سرخوشی کے حلقے سے جذبے نے اسے گنگ کر ڈالا تھا آسم صاحب کی پرش شفقت اور کچھ کچھ خفقی چھلکاتی آواز نے اسے جھنجوڑا تھا پاپا وہ بے ساختہ ان کے سینے سے لپٹ کر آپ دیدہ ہو گیا تھا انہوں نے بھی بڑی محبت سے اسے سینے سے لگا کر پھینچا تھا آنکھوں میں ان کے بھی نمی در آئی تھی جس کو زب کرنے کی انہوں نے صحیح بھی نہیں کی تھی حمزہ انہیں ہاتھ پکڑ کر اندر لے آیا تھا سمد گو مگو کی کیفیت میں بیٹھا تھا پاپا آپ یہاں سمد سکتے کی کیفیت سے باہر نکلتے ہوئے بولا برخوردار کئی دنوں سے مجھے شبہ تھا کہ آپ ایک مقررہ وقت پر گھر سے غائب رہنے لگے ہو میں نے آپ کی غیر موجود کی میں آپ کے تمام فرنڈ سے کال کر کے آپ کی وہاں موجود کی کا معلوم کیا وہاں سے نفی میں جواب ملتا رہا اور میں سمجھ گیا کہ معاملہ کیا ہے اپنے گمان کو یقین میں بدلنے کے لیے میں دو مرتبہ آپ کے پیچھے آیا مگر دونوں مرتبہ میں آپ کی کار کو فالو نہ کر سکا مگر آج تقدیر نے مجھے کامیاب کر ہی دیا وہ اعتماد بھرے انداز میں بات کر رہے تھے ویٹر چائے اور دیگر لوازمات کی ٹرولی لے آیا تھا چائے بہت خاموشی کے دوران پی گئی تھی آسم صاحب کسی سوچ کی گہرائی میں گم تھے سمت ترچھی نگاہوں سے کبھی آسم صاحب کی جانب دیکھتا تو کبھی حمزہ کی جانب حمزہ نظریں چھکائے چائے پی رہا تھا اس کے انداز میں سپارٹ پن ظاہر تھا تین نفوس کی موجودگی کے باوجود کمرے میں گہرا سناٹا تھا حمزہ اپنی جذباتی کیفیت کو سنبھال چکا تھا جو اچانک باپ کو دیکھ کر اس پر تاری ہوئی تھی اس کے چہرے پر گہری سنجید کی اُبھر آئی تھی آپ کی یہ طویل خاموشی ظاہر کر رہی ہے کہ آپ کی ناراضکی میں ابھی تک فرق نہیں آیا ہے ناراضکی کیسی پاپا ابھی تک میں خود کو سمجھ نہیں پایا ہوں ایسا لگتا ہے میں نے جو کچھ کیا وہ فضول اور بے معنی ہے زندگی کا مقصد مستقبل کا تائین کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا ہو گیا ہے اور کیا ہوگا سب ہوگا بیٹا اور اچھا ہوگا بس بعض اوقات ہم جو فیصلے نہیں کر پاتے ہیں تو تقدیر ہمارے فیصلے کرتی ہے وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ناسحانہ انداز میں سمجھا رہے تھے گھر چلو بیٹا میں تمہیں لینے آیا ہوں اس طرح گھر چھوڑ دینا دانائی نہیں ہے ہمارا آج ہمیشہ ہمارے کل پر بھاری رہتا ہے وقت خود کو دہراتا ہے کل میں اپنے آپ میں مگن ہو کر اپنے فرائز اپنے حقوق کے ادائیگی اور رشتے فراموش کر چکا تھا تو دیکھو آج مجھے گزرے ہوئے کل نے شرمند کی ملال اور تاثف کے سوا کچھ نہیں دیا اب میں سوچتا ہوں کاش کوئی موجزہ ہو جائے اور میں اس وقت کو دوبارہ حاصل کرلوں جب مجھ سے کوتہیاں ہوئی تھی لیکن اب موجزے کہاں ہم نیکیوں سے رحمتوں سے بہت دور ہو چکے ہیں اپنے آمالوں کے سبب ہر سزا سے کڑی سزا سمیر کی سزا ہوتی ہے جس سے آپ کو مرتے دم تک رہائی ممکن نہیں ہوتی سو میں بخوشی یہ سزا پا رہا ہوں لیکن نہیں چاہتا کہ یہ سلسلہ دراز ہو کل میں نادانی میں گھر سے اور رشتوں سے غافل رہا آج تم جذبات میں یہ غلطی کر رہے ہو وقت گزر جانے پر احساس بیدار ہوگا تو اس وقت کافی دیر ہو چکی ہوگی تو وقت گزر جانے سے بہتر ہے اپنے کل کو ہم آج سمار دیں نہ پھیلائیں کدورتیں اور نادانی کی یہ سلسلے جو اس طرح قائم ہوتے ہیں باپ کی کمزور آواز پشمانی اور دکھ میں لرزاں ایک ایک لفظ اس کے تاریخ دریچوں کو روشنی فراہم کر رہا تھا وہ بھی تو رہ کر زندگی زندگی نہیں رہتی سزا بن جاتی ہے پھر مکہ فاتح عمل تو عزل سے چلا آ رہا ہے پاپا تمہارے پاس بڑی امید لے کر آئے ہیں کیا انہیں مایوس لٹاؤ گے اسے سوچوں میں غلطہ دیکھ کر سمت کو کہنا پڑا پاپا نے صحیح کہا ہے مکہ فاتح عمل کا سلسلہ دراز نہیں ہونا چاہیے اور یہ بھی درست ہے کہ جذبات میں اٹھائے گئے قدم کبھی کامیاب راستوں پر گامزن نہیں ہوتے ہیں میں گھر چل رہا ہوں وہ فیصلے جن کو کرنے میں بعض اوقات وقت مٹھی میں بند ریت کی طرح نکل جاتا ہے کبھی لمحہ بھر میں بھی ہو جائے کرتے ہیں ایسا ہی ایک فیصلہ وقت نے اس سے کروا دیا تھا وہ خود کو تقدیر کے سمندر کی لہروں کے سوپر کر چکی تھی کہ وہ اسے غرق کرتی ہیں یا کنارے پر چھوڑ جاتی ہیں موبائل سے انس مدسر کا نمبر ڈیلیٹ کر کے اس نے واپس وہیں رکھ دیا جہاں سے اٹھایا تھا چند لمحہ بعد ڈرائیور کے ہمراہ مائی سکینہ آتی ہوئی نظر آئیں پھر قریب آ کر بولیں چلیں بی بی صاحبہ میں وہاں صفائی کروا کر آ گئی ہوں اب ضرورت نہیں ہے واپس چلو اس کے حکمیہ انداز پر وہ خاموشی سے ڈرائیور کو گاڑی چلانے کا کہہ کر پیٹ گئی گاڑی صبح رفتاری سے رواں دواں تھی تاریخ روڈ شاپنگ سینڈر کے پارکنگ لوٹ میں گاڑی رک گئی تھی وہ مائی سکینہ کو ساتھ لے کر آگے پڑ گئی بوتیک سے اس نے چند سوٹس جلدی جلدی خریدے تھے وہیں سے ہی سینڈلز بھی مل گئی تھی جیولری اس نے لی نہیں تھی پندرہ منٹ میں وہ اپنی شاپنگ مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ دو سوٹ مائی سکینہ کو بھی دلوات چکی تھی جس نے نانا کرنے کے بعد وصول کر لیے تھے مجھے اپنی ایک دوست سے ملنے جانا ہے میں ایک گھنٹے میں واپس آ جاؤں گی تب تک تم اپنے لیے کچھ خریداری کر لو پھر سامنے والے ریسٹورنٹ میں بیٹھ جانا میں وہیں آ جاؤں گی وہ شاپنگ سینڈر کے دوسرے گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے مائی سکینہ سے مخاطب ہوئی بی بی صاحبہ ڈرائیور صاحب اور مالکن کا خاص سمجھا ہے بہت تیز دماغ تیز نظر ہے کوشش کیجئے گا اسے شک نہ ہونے پائے بہت ندر اور بے خوف نظر آنے والی مائی سکینہ اس وقت کچھ حراسہ اور فکر مند دکھائی دی بے فکر رہو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا میں جلد واپس آؤں گی خبرانہ مت کرن اسے دلاسہ دیکھ کر سیڑھیوں کی جانے پڑ گئی خریداری کرنے والوں کا اچھا خاصا حجوم وہاں بکھرا ہوا تھا وہ نیچے آئی تو انہ سامنے ہی نظر آ گیا وہ متلاشی مگر محتاط نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اس کے قدم جھجک کر رک گئے دل میں عجیب سا تلاتم برپا ہو گیا خوشکوار موسم کے باوجود لمحے بھر میں پسینے سے شرابور ہو گئی تھی وہ سامنے تھا جس کو کبھی اس کی پرچھائی سے بھی چڑھ تھی اور آج وہ اس کی پرچھائی بننے جا رہی تھی وہ اس سے زیادہ دور نہ تھا پروکار شخصیت خوبصورت گری آنکھیں جن کی گہری شفاف طے میں سوس پنہا رہتا تھا دلکش نقوش چہرے پر بلا کی سنجیدگی نے جسے پروکار جاسبیت پخشی تھی تھینکس گارڈ آپ آگئیں ورنہ میں پریشان ہو گیا تھا انس کی نکاح اس پر پڑی تو وہ تیزی سے اس کی طرف آتا ہوا بولا مسافت کافی طویل تھی اس لیے دیر ہو گئی منزل پر پہنچنے کے بعد مسافتوں کی توالت سرخوشی عطا کرتی ہے تھکان نہیں لیکن آپ مجھے خاصی پزمردہ اور الچی نظر آ رہی ہیں کیا بات ہے آپ اپنے فیصلے سے خوش نہیں ہیں وہ اس کے ساتھ کار میں بیٹھ چکی تھی وہ کار سٹارٹ کرتا ہوا سنجیدگی سے گویا ہوا کیا اس طرح ایسے کام ہوتے ہیں کیا مجھے ایسا کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو سکتی ہے جس طرح ہم یہ کر رہے ہیں یہ کسی محبت یا دلی وابستگی کا جنون نہیں ہے یہاں صرف انتقامی جذبوں کے تحت سب ہو رہا ہے کیا انتقامی جذبوں پر زندگیاں دعو پر لگائی جاتی ہیں وہ اس کی طرف دیکھتا ہوا آہستگی سے گویا ہوا بلیک کلر کی بڑی چادر جس پر سرخ تھاگے سے کڑھائی کی گئی تھی وہ اس نے اس طرح اوڑی ہوئی تھی کہ اس کے سراپے کے ساتھ وہ اس کے چہرے کو بھی آدھا چھپائے ہوئے تھی ہاں کچھ جذبے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو اندھا کر دیتے ہیں ان میں ایک جذبہ انتقام بھی ہے مجھے اپنے باپ سے انتقام لینا ہے اور آپ کو منال سے وہ جتنی آہستگی سے بولی تھی رد عمل اتنا ہی بہاواز ہوا تھا اس کی باتیں غور سے سنتے ہوئے انس کو آخری لفظ پر حیرانگی کا اتنا زبردست چھوک لگا تھا کہ وہ بمشکل کار کو درخت سے ٹکرانے سے بچا سکا تھا کار فٹ پات سے ٹکرا کر رک گئی تھی نتیجتا زوردار آواز پیدا ہوئی تھی پیچھے آنے والی گاڑیاں ان کی خیریت پوچھ کر گزر رہی تھی آر یو رائٹ وہ خود کو سنبھالتا ہوا اس سے مخاطب ہوا اس نے سر اس بات میں ہلا دیا تھا مگر دل اس کا بری طرح دھڑک رہا تھا تھانکس کارٹ بچت ہو گئی سڑک پر اتنا ٹرافک نہ تھا وہ کار دوبارہ سٹارٹ کرتے ہوئے بولا کچھ دیر قبل پورا اعتماد اور مطمئن نظر آنے والا آنس ڈسٹرپ دکھائی دے رہا تھا کرن کو اس نے عام لڑکی سمجھا تھا جو اپنے ماحول اور حالات کی چکی میں بس کر بد مزاج اور بد دماغ تھی اس کی نگاہ میں مگر اس نے وہ سچائی بیان کر دی تھی جس کا اعتراف وہ ڈیٹ سے بھی نہ کر سکا تھا یہ آپ نے ابھی کیا کہا کہ میں منال کا انتقام آپ سے لوں گا میں نے جو سوچا وہ کہہ دیا آپ کے دل میں کیا ہے اس سے میں لا علم ہوں لیکن حقیقت یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے کسی دلی جذبے کے تحت پھر سے مراسم مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا ہے کرن کے آواز دھیمی اور سپاٹسی تھی جس سے کوئی جذبہ کوئی امنگ ظاہر نہیں ہوتی تھی اس نے ایک بار پھر کردن اٹھا کر انس کی جانب نہیں دیکھا تھا البتہ وہ گاہ پکاہے ٹرائونگ کرتے ہوئے اس پر نگاہ ڈال رہا تھا چادر کی اوٹ سے کبھی ستوان ناک نظر آ جاتی کبھی سبھی رخصار پر لرزا سیاہ دراز پلکوں کی جھالریں نظر آتی تھی مجھے افسوس ہے خود پر کہ ہر دفعہ آپ کے بارے میں اندازے لگانے میں ناکام ثابت ہوتا ہوں اور ہر بار آپ میری توقع سے پڑھ کر ثابت ہوتی ہیں آپ بھی ایسا ہی ہوا ہے مگر کچھ اندازے اور سوچ آپ کی بھی درست نہیں ہیں میں نے کہا نا میری محض قیاس آرائی ہے وہ آہستکی سے گویا ہوئی پھر ان کے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی وہ سعاد کے فلیٹ پر چلے آئے تھے سعاد اور فاریہ نے والہانہ استقبال کیا تھا پروگرام کے مطابق وہاں قاضی صاحب اور گواہان کے طور پر انس کے قریبی اور رازدار دوست موجود تھے بہت سادگی سے ان کا نکاح ہو گیا تھا کمرے میں مبارک سلامت کا شور گونج اٹھا تھا انس کے دوست مبارک بات دے رہے تھے پغل گیر ہو رہے تھے اس کے چہرے پر خلاف توقع بے حد خوشی اور شادمانی تھی وہ فاریہ کے ساتھ اس کے بیڈروم میں آگئی تھی اس وقت اس کے ذہن میں سناٹا تھا ہر سوچ ہر لفظ ہر احساس گویا مفلوچ ہو گئے تھے ایک دل تھا جو بھر بھر کر آ رہا تھا اور وہ بے آواز روئے جا رہی تھی فاریہ جو اس کے حالات اور جذباتی کیفیت سے آگاہ تھی خاموشی سے اٹھ کر اس کے پاس سے چلی گئی تھی تاکہ وہ تنہائی میں اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر کے فریش ہو جائے اور ہوا بھی ایسا ہی وہ کچھ دیر بعد اندر آئی تو وہ موہات دھو کر بیٹھی بال بنا رہی تھی اس کے آنکھیں اور ناک شدت گریہ سے سرخ ہو رہی تھی فاریہ ٹرولی گھسیتی ہوئی اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی تھی آج دونوں ملازماؤں کو میں نے چھٹی دے دی تھی اس تقریب کی وجہ سے دراصل حالات ایسے ہیں کہ یہ کام بہت راستاری سے کرنا پڑا ہے وہاں بھی گرانی کو معلوم ہے مدسر انکل بوسٹن میں ہیں بگر دونوں نے تمہیں بہت دعاوں سے نوازا ہے بہت خوش ہیں دونوں اس تعلق پر فاریہ لوازمات کے لیے پلیٹ سیدھی رکھتی ہوئی بتا رہی تھی میں صرف چائے پیوں گی وہ بال بنا کر اس کے قریب پیٹھتے ہوئے پولی صرف چائے سے کیا ہوگا کچھ کھانے کو دل نہیں چاہ رہا دل کو سمجھاؤ اتنا بڑا اسٹین لیا ہے تم نے اسے نبھانے کے لیے بہت سارے معاملے نمٹانے کی ضرورت پڑے گی اس طرح نہ کھانے سے تم خود سے لڑنا پاؤ گی زبردستی کھاؤ فاریہ کے انداز میں ازہت اپنائیت اور خلوص تھا پلیز ابھی نہیں اب مجھے واپس جانا ہے ایک کھنٹا ہونے والا ہے مجھے دیر ہو گئی تو مسئلہ ہو جائے گا اور میں نہیں چاہتی قبل اس وقت کچھ کر پڑ ہو ہاں ہاں ان تمام نزاکتوں کا مجھے احساس ہے یہاں سے ایک شارٹ کٹ تاریخ روڈ تک دس منٹ میں پہنچا دے گا وہ لوگ کھانے سے فارغ ہو جائیں پھر میں کہتی ہوں فاریہ اس کے لیے چائے لے آئی تھی دو خواتین کی موجودگی کے باوجود کمرے میں خاموشی محیط تھی فاریہ اس نئے بندھن کے حوالے سے اس سے کوئی لطیف سی چھیڑ چھاڑ کا سوچ تھی پھر سچویشن اور کرن کی سنجیدہ کیا شادی اس طرح ہوتی ہے نئے بندھن اس طرح باندھے جاتے ہیں جیسے چوری کی گئی ہو وہ ایک آہ بھر کر رہ گئی کبھی کبھی لمحوں میں تقدیریں بدل جائے کرتی ہیں جس طرح وہ آتے وقت کرن برہان لگاری تھی اور اب واپسی پر پوس کے سنگ اس کی منکوحہ کی حیثیت سے بیٹھی تھی منٹوں کا رد و بدل لمحوں کا حیر پھیر اسے کرن برہان لگاری سے کرن انس مدسر بنا گیا تھا کچھ کہیں گی نہیں کیا محسوس ہو رہا ہے مجھ سے وابستہ ہو کر کار ڈرائف کرتے ہوئے وہ کرن سے بڑے ترنگ میں گویا ہوا تھا اندیشوں اور وسوسوں کی چابک مجھ پر برسنے لگی ہے سوچنے سمجھنے کی حص مفلوج ہو گئی ہے سمجھ میں نہیں آ رہا میرا یہ انتہائی قدم مصبت ثابت ہو سکے گا یا نہیں جس طہا میں نے سوچا ہے وہ ہوگا یا نہیں تقدیر میرے ساتھ یاوری کرے گی یا غدداری کیا سوچ رہی ہیں یہی اب کیا ہوگا بے ساختہ وہ کیا اٹھی تھی وہی جو منظور خدا ہوگا انس مسکراتا ہوا بولا اب آپ بالکل ریلیکس رہیں جو ہونا تھا وہ ہو گیا جو فیصلے ہم کر نہیں پاتے وہ وقت کر دیتا ہے وقت نے بھی ہمارا فیصلہ کر دیا ہے میرے حوالے سے میرے ماضی کے حوالے سے اور آنے والے مستقبل کے حوالے سے آپ جن شکوک و شبھات میں مبتلا ہیں ان کی تلاپی سوری اس بارے میں ابھی کچھ کہنا قبل اس وقت ہے لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ میں نے سبقے دل سے آپ کا ہاتھ تھاما ہے اس نے دائیں ہاتھ سے سٹیرنگ سنبھال کر پائیں ہاتھ سے اس کا مخروطی ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگایا تھا اس کی یہ حرکت بلکل غیر متوقع تھی ایک لمحہ اس کا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر مس ہوا تھا وہ سرطاپہ نئے احساس سے جھنجھنا کر رہ گئی تھی رگو پی میں برکسی دوڑ اٹھی تھی فہمو ادراک کے ناشنا محسوسات سے دو چار ہوئی تھی دل کی دھڑکنیں اتھل پتھل تھی اور وہ ایسی منتشر ہوئیں کہ جن کی صدا انس کی سماعتوں میں بھی کونج اٹھی تھی اس نے دھیمے سے ہستے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا دیکھ اٹیزی اب کوئی شرارت نہیں ہوگی کرن کو سمٹے دیکھ کر وہ بولا اور پھر راستہ بے حد خاموشی سے گزرا تھا رات کھانے پر ایسی کوئی خاص کہما کہمی دیکھنے میں نہیں آئی تھی جو عموماً بیٹی کے سسرالیوں کی آمد پر ہوتی ہے سب حسب معمول تھا البتہ منال چلی آئی تھی اور اس کی آمد والدہ حضور کو سخت ناغوار گزری جس کا اظہار وہ کیے بنا نہ رہ سکیں طویل عرصے بعد کل تو تم گئی تھی یہ آ جانے کی کیا سوجھی وہ برہمی سے اس کے جانب دیکھتے ہوئے گویا ہوئی اس بات سے کیا مطلب ہے آپ کا گرانڈ مادر میں اپنے گھر آئی ہوں اپنے گھر آنے کے لیے بھی مجھے اب تکلف پر اتنا پڑے گا حسب عادت وہ بری طرح سلک کر گویا ہوئی ہاں اس وقت ان دونوں کے علاوہ کوئی اور نہ تھا شادی کے بعد لڑکی اپنے گھر میں ہی سچتی ہے یہ روز روز مو اٹھا کر میکے آ جانے والی لڑکیاں کبھی بھی گھر نہیں بسا پاتی ہیں شکر کرو سرورمیاں اچھے آدمی ہیں زندگی گزارنا نہیں چاہتی تو اس کی سیوا کرو بس بہت ہو گئی وہ کسی ناگن کی طرح پھنکاری تھی میری ممہ کو آپ نے یہاں رہنے نہیں دیا اب آپ سے اتنی دور ہیں وہ اس کے باوجود آپ انہیں بھولتی نہیں ہیں بہت خراب بہت کرپٹ ہیں آپ لیکن جو آپ سوچ رہی ہیں کہ میں بھی اپنی ممہ کی طرح آپ کو یہاں حکمرانی کے لیے چھوڑ جاؤں گی تو یہ آپ کی پھول ہے یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گی ماما کی طرح معصوم اور کمزور نہیں ہوں میں کہ آپ مجھے یہاں سے نکال سکیں وہ غصے سے بے قابو تھی معصوم اور کمزور از حد اہانت آمیز اور تحقیر بھری مسکراہت والدہ حضور کے ہونٹوں پر نمودار ہوئی تھی بد کردار بد چلن تھی گران مدر سٹاپ ایڈ وہ بری طرح چیخے تھی چیخو اور چیخو تاکہ سب ملازمین کو بھی معلوم ہو جائے کہ تمہاری ماں ایک دو ٹکے کے انجینئر کے ساتھ یہ تھی تمہاری ماں کی اوقات گندگی کے کیڑوں کو صفائی کپ پھاتی ہے انہیں چین گندگی میں دپکیاں لگاتے ہوئے ہی آتا ہے ان کے لہجے میں نفرت اور اہانت تھی میں آپ کی بکواس سننے نہیں آئی ہوں یہاں پر اور آپ کیا سمجھتی ہیں جو آپ کہیں گی اس پر میں یقین کر لوں گی اس کی آواز میں وہ تنتنہ اور اعتماد موجود نہ تھا یقین نہ بھی آئے تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے ابھی برہان آ رہا ہے اس سے معلوم کر لینا وہ اچھی طرح سے بتائے گا کہ کس طرح اس نے تمہاری معصوم اور کمزور ماں کو اپنے عاشق کے ساتھ عشق کرتے ہوئے پکڑا اور دھکے دے کر یہاں سے نکالا تھا سب یاد ہے اسے والدہ حضور کا انداز ایسا تھا کوئی یا کوئی دلچسپ کہانی سنا رہی ہو جا رہی ہوں میں مگر یاد رکھیں سکون سے آپ کو میں جینے نہیں دوں گی وہ غصے سے پیر پٹختی ہوئی وہاں سے نکل گئی والدہ حضور کے چہرے پر تمانیت بھری مسکراہت دوڑ گئی وہ یہی چاہتی تھی کہ کامران مرزا اور عمران مرزا قیامت سے قبل منال یہاں سے چلی جائے ورنہ ان کے بنے بنائے کھیل کو بگاڑ سکتی تھی کیونکہ وہ بلا سوچے سمجھے بولنے کی عادی تھی سو اسے بھگانے کے لیے انہوں نے اس کی دکھتی رکھ پر پاؤں رکھ دیا تھا اور نتیجتاں کامیابی ان کے دامن میں تھی خلاف توقع کرن شاپنگ کر کے جلدی آ گئی تھی اور اس کی اتنی جلد واپسی پر انہیں بے حد حیرت ہو رہی تھی شاپنگ تو لڑکیوں کا کریس ہوتی ہے کم سے کم روپوں میں بھی وہ زیادہ سے زیادہ خریداری کرنے کی صحیح کرتی ہیں معاملی سی شاپنگ میں بھی گھنٹوں لگ جاتے ہیں یہاں نہ وقت کا معاملہ تھا اور نہ شاپنگ پر اٹھنے والے روپوں کی کمی کا مسئلہ تھا اس کے باوجود کرن کا بہت جلز لوٹ آنا انہیں بے چین سا کر گیا تھا ان کے ذہن میں کسی گوشے میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی تھی مگر اس کی پکار وہ سننے کے باوجود سمجھنے میں ناکام رہی تھی مگر بے چینی اور بے کلی انہیں مسترب کر چکی تھی مائی سکینہ سے وہ پوچھ چکی تھی وہ کئی بار بتا چکی تھی کہ کرن اس کے ساتھ تھی نہ وہ کسی سے ملی نہ کوئی ملنے آیا ڈرائیور نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی کہ کرن جس راستے سے گئی تھی اسی راستے سے واپس آئی ہے وہ مکمل نگرانی کر رہا تھا وہ دونوں ہی قابل اعتماد ملازمین تھے جو ان سے جھوٹ نہیں کہہ سکتے تھے مگر پھر بھی ایک کسک سی رہ رہ کر اٹھتی تھی برحان لگاریہ جلد ہی آگئے تھے وہ کرن کو تیار ہونے کا حکم دینے کے ساتھ ہی یہ نصیحت کرنا بھی نہیں بھولے تھے کہ آنے والے مہمانوں کے سامنے اس کا رویہ بہترین ہونا چاہیے وہ کسی بھی قسم کی بدتمیزی اور بدخلاقی کا نوٹس فوری لیں گے جواباً وہ سعادت مند لڑکی کی طرح سر ہلاتی رہی تھی اس کی سعادت مندی اور فرما برداری دیکھ کر برحان لگاری نے نخوت سے سوچا کہ ایک ہی تھپڑنے اس کے تمام قصبل نکال دیئے ہیں کامران مرزا وقت کے پابند تھے مقررہ وقت پر وہ لگاری ہاؤس میں اپنے بیٹے امران مرزا کے ساتھ موجود تھے برحان لگاری اور والدہ حضور نے ان کا استقبال پر تپاک طریقے سے کیا تھا ان کی پہلی توازہ کول رنگ سے کی گئی تھی کامران مرزا نے وائٹ کلفتار شلوار کے ہمرا سیاہ خوبصورت کڑھائی والی شیروانی پہن رکھی تھی سر پر وائٹ ہی کلفتار کلا نمہ پگڑی تھی ان کی شخصیت بھاری بھرکم اور باروب تھی انگلیوں میں قیمتی پتھروں کی انگوٹیاں چمک رہی تھیں ان کے برابر براجمان امران مرزا چہرے کے نقوش اور قدخال سے باپ کی خاصی مشابہت رکھتے تھے وہ گریت ریپی سوٹ میں ملبوس تھے امران کی عمر چالیس کے لگ بھگ ہوگی چہرے کی صاف رنگت میں عجیب سے خشون تھی چھوٹی چھوٹی براؤن آنکھوں میں صفاقی تھی مجموعی طور پر اس کی شخصیت ذرا بھی متاثر کن نہ تھی وہ خاصے محصب اور شائستہ انداز میں گفتگو میں حصہ لے رہا تھا ساتھ ساتھ اس کی متلاشی نگاہیں اردگرد کا بھی جائزہ لے رہی تھی ہماری بیٹی رانی کہاں ہیں جن سے ہمارے گھر میں اجالہ ہوگا وہ ابھی تک ہماری نگاہوں سے اجھل کیوں ہیں کامران مرزا بیٹے کی بیچینی بھاپ کر انکساری سے گویا ہوئے تھے کھانا تیار ہے ڈائننگ ٹیبل پر آپ کی کرن سے ملاقات ہو جائے گی والدہ حضور قریب کھڑی مائی سکینہ کو اشارے سے کرن کو بلا کر لانے کا کہہ کر ان سے مقاطب ہو کر اٹھ گئی تھی ان کی تقلیت میں پرحان لغاری کے ساتھ ان باپ بیٹے کو بھی اٹھنا پڑا تھا ان کے سنگ وہ کھانے کے کمرے میں آ گئے تھے جہاں میز اشتہا انگیز کھانوں اور فروٹ سے سجی ہوئی تھی کرن اپنے کمرے میں سو گئی تھی کل رات سے آج شام تک ایک طویل سفر اس نے تیک کیا تھا فیصلے تک پہنچنے کے لئے اور اب وہ بالکل پرسکون تھی کسی صبح کروی سے پہتی ندی کی طرح مائی سکینہ آئی تو وہ تیار ہو چکی تھی چلیں بی بی صاحبہ بلاوہ آ گیا ہے وہ اندر آ کر بولی آ گئے قصائی صاحبان سنو تم سے پوچھ کش تو خوب ہوئی ہوگی ہان جی مگر میں بھی بتانے والی تھوڑی تھی ٹرائیور کو بھی بلوایا گیا اس اللو کو کچھ معلوم ہی نہیں تھا آرام سے بولا سب ٹھیک رہا پھر بھی اس سب کے باوجود تمہاری مالکن بے یقینی اور تشویش میں مطلعہ دکھائی دیتی ہیں کرن دوپٹہ اڑتے ہوئے گویا تھی یہ تو جی بڑے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کمزور اور چھوٹے لوگوں کی باتوں پر بے اتمنانی اور بے یقینی ظاہر کرنے کی وہ ہم جیسے لوگوں پر اعتبار نہ بھی کرنا چاہیں تو کرنا ہی پڑتا ہے لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ نے مجھ پر اعتبار کیا ہے پڑتے مسررت سے مائی سکینہ کی آواز گلو گیر ہو گئی تھی اعتبار تو میں اپنی پرچھائی پر بھی کرنے کے عادی نہیں ہوں مائی سکینہ جب مجھ جیسے لوگ تخت یا تختہ کو تقدیر مان لیتے ہیں تو پھر انہیں کسی کے اعتبار یا بے اعتباری کی فکر دامنگیر نہیں رہتی ہے اس نے مسکرا کر سوچا پھر اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولی میں تمہاری بے حد ممنون ہوں البیلی خوشبو کا موتر جھونکہ ڈائننگ روم میں داخل ہوا تھا وہ سلام کرتی اندر داخل ہوئی تھی عمران مرزا احترامن کھڑا ہوا تھا اس کی نگاہیں کرن کے چہرے اور سراپے کا گہرائی سے جائزہ لے رہی تھی مرون اور بلو کن راز سوٹ میں ہلکی جولری اور سادہ چہرے کے باوجود اس کے حسن میں ایک پرکشش جازپیت تھی عمران مرزا کے چہرے پر پھیلتے پسندیدگی کے رنگ کامران مرزا کی جہاں دیدہ نگاہوں سے چھپے نہ رہ سکے تھے انہوں نے با آواز بلند اس کے سلام کا جواب دیا تھا اور اٹھ کر اس کے سر پر سے کچھ لال نوٹ پار کر قریب کھڑی ملازمہ کو تھمائے تھے ماشاءاللہ ہمیں ایسے چراخ کی ضرورت تھی اپنے اندھیرے گھر کی روشنیوں کے لیے انہوں نے سامنے بیٹھی کرن کو دیکھتے ہوئے کہا کرن سپاٹ چہرے کو جھکائے بیٹھی تھی اس کے انداز میں محسوس کے جانے والا بے گانہ پند تھا جو ان چاروں نے محسوس کیا والدہ حضور نے خشمگی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا مگر وہ دانستہ نگاہیں چھکائے بیٹھی تھی کھانا شروع کریں کرن دشت سرف کریں برہان لغاری پہلے مہمانوں اور پھر کرن سے مخاطب ہوئے ان کے انداز میں جو تپش اور خفکی تھی وہ کرن نے بخوبی نوٹ کی تھی اور ماملہ تو وہ بھی بگڑنا نہیں چاہتی تھی سو خاموشی سے کھانا سب کرنے لگی کھانے کے دوران گفتگو پرائے نام ہی ہوئی تھی یہ بات اس نے نوٹ کی کہ اس کے وہ نام نہات سسرالی پوری طرح سے اس کے باپ اور دادی سے مروب تھے حیثیت میں خاندان میں اور عزت و وقع کسی میں بھی وہ ان کے ہمپلہ نہ تھے عمران مرزا کی بھی ذرا جرت نہ ہو سکی تھی کہ وہ اس رشتے کے حوالے سے برملا اپنی پرسندیدگی کا اصحار کر سکتا بس چوروں کی طرح وہ اس پر نگاہیں مرکوز کرتا رہا تھا کھانے کے بعد وہ ٹھہرے نہیں تھے بڑے خوش خوش واپس ہوئے تھے کرن کو بھی اس کے کمرے میں جانے کا حکم مل چکا تھا بوٹ کر چلی گئی تھی مائی سکینہ کو حکم ملا تھا کہ وہ مٹھائی اور فروٹس کے ٹوکرے ملازموں اور غریبوں میں تقسیم کر دے جو کامران مرزا خوبصورت پیکنگ کروا کر لائے تھے برحان لغاری والدہ حضور کے کمرے میں آ گئے تھے اس وقت ان کے چہرے پر غیر معمولی سنجید کی خاموشی نے انہیں متوجہ کر ڈالا تھا کیا بات ہے برحان خوش نظر نہیں آ رہے ہو میں خوش نہیں ہوں وہ صاف کوئی سے بولے کیوں کیا وجہ ہے وجہ میں خود سمجھ نہیں پا رہا ہوں وہ فلور گشن پر بیٹھتے ہوئے بولے ہمارے فیصلے سے مطمئن نہیں ہو شاید یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا آپ کے فیصلوں پر مجھے ہمیشہ اعتماد رہا ہے یہ کیفیت کبھی کبھی ہو جاتی ہے آپ بے فکر رہیں وہ ماں کی دل جوئی کے خاطر جبرن مسکراتے ہوئے بولے ہم کچھ کیفیت ہماری بھی ایسی ہے دراصل تمہاری بیویوں کی طرح بیٹھیوں کے فیصلوں نے ہمیں بیچینی میں مبتلاک گیا ہے یہ ان کے وجود کی نہوست ہی ہے جو ہمیں بیچین رکھتی ہے آج آئی تھی منال میں نے سمجھایا کہ کل تو تم گئی تھی پھر آج یہاں آنے کی کیا تک بنتی ہے تم گھر والی ہو اب اپنا گھر سنبھالو یوں بھاگ بھاگ کر مہکے آنے والی لڑکیاں کبھی گھر نہیں بسا سکتی ہیں مگر وہ برا مان گئی اور خیر چھوڑو وہ غصے میں تھی اور غصے میں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں بے حد صفائی سے وہ خود کو بچا کر تمام الزام منال پر ڈال چکی تھی انہیں معلوم تھا منال باپ سے ضرور شکایت کرے گی اس سے پہلے ہی وہ سیاست کھیل گئی تھی اس نے گستاخی کیاپ سے اس کی یہ مجال وہ غصے سے بھر گئے چھوڑو بیٹا بچی ہے وہ ان کا انداز ایسا تھا گویا سخت صدمے کے باوجود وہ فراختلی کا ثبوت دیتے ہوئے منال کی سائٹ لے رہی ہوں شومی قسمت اس وقت منال کی کال آگئی وہ بری طرح روتے ہوئے کہہ رہی تھی گراند مادر نے اسے کھرانے سے منع کر دیا ہے ٹھیک کیا ہے والدہ حضور نے آخر آپ کو پرابلم ہے کیا وہ برہم تو پہلے ہی تھے اس وقت منال کی کال نے جلتی پر دیل کا کام کیا تھا سو وہ بہت سخت لہجے میں اس سے مخاطب ہوئے تھے مجھ کو پرابلم کیا ہے دیڈی یہ آپ کس انداز میں بات کر رہے ہیں اس کے آنسوں میں حیرت بھی شامل ہو گئی تھی اس انداز میں جس انداز میں آپ سے کرنی چاہیے ارے دکھاؤ مجھے منال بیٹی اس وقت تمہارا باپ بہت غصے میں ہے بعد میں بات کرنا میں سب سنبھال لوں گی برہان لغاری سے موبائل لے کر وہ بڑے پیار بھرے انداز میں گویا ہوئی تھی بظاہر بے حد لاد بھرے لہجے میں یہ فہمائش موجود تھی کہ وہ لیٹ ہو چکی ہے وہ اپنی راہ ہمیشہ کی طرح کلیر کر چکی تھی اس کی چلنے والی نہیں ہے دوسری جانب وہ سمجھ چکی تھی خاموشی سے اس نے موبائل آف کر دیا برہان لغاری عقیدت مند نگاہوں سے ماں کو دیکھ رہے تھے کتنی عظیم اور سابر ماف کر دینے والی حوصلہ مند عورت تھی چند دن ہی وہ گھر سے دور رہا تھا اور شاید اپنے آپ سے بھی کتنی تبدیلی آ گئی تھی گھر میں گھر کے ماحول میں یہ جگہ جہاں کہ درو دیوار ہما وقت سازشوں اور نفسہ نفسی حسد اور بے مروتی کی کسافت سے تھند آلود رہا کرتے تھے آج ویران اور خاموشی کے کہہر میں ڈوبے ہوئے تھے اسے یہاں آ کر اپنا دم بری طرح کھٹتا ہوا محسوس ہوا تھا حمزہ آتے ہی کمرے میں بند ہو کر بیٹھ گئے ہو بیٹا باہر نکلو میں نے تمہاری خالاؤں کو فون کر دیا ہے وہ آنے ہی والی ہوں گی مجھ سے زیادہ تمہاری یاد میں ترپی ہیں اسی لیے میں نے انہیں فون کر کے بتا دیا ہے کہ تم واپس آ گئے ہو راہیلا بیگم اسے دیکھ کر خوشی سے سرشار تھی کئی لمحوں تک وہ اسے سینے سے لگائے رہی تھی رہ رہ کر اپنے طرز عمل کی معافی مانگی تھی انہوں نے ان کے لہچے میں پشے مانی تھی ندامت اور پچتاوہ تھا بے شک وہ ان سے ناراض اور بدکمان تھا مگر ان کے جڑے ہاتھ اور بہتے آنسو اس سے برداشت نہ ہو سکے وہ جیسی بھی تھی اس کی ماں تھی اس کی جنت وہ ان کے سینے سے لگ گیا تھا حمزہ اور آسم صاحب کے چہروں پر آسود کی بھری بشاشت پھیل گئی تھی ان سے کچھ دیر گفتگو کر کے وہ اپنے کمرے میں چلا آیا تھا تنہائی پاتے ہی یادے دبے پاؤں چلی آئیں تھی راہیلا بیگم کو وہ خاموشی سے دیکھے گیا تو وہ رنجیت کی سے گویا ہوئی تم نے ابھی تک مجھے معاف نہیں کیا یہ بات نہیں ہے ممی دراصل میں ابھی کچھ دن کسی سے ملنا نہیں چاہتا ہوں یہ اچھا نہیں کر رہے ہو اپنوں سے ملنے کے لیے بھی تمہارا دل نہیں چاہ رہا حالانکہ وہ بیچین ہے تمہیں دیکھنے کو ملنے کو اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر میں ابھی تنہائی چاہتا ہوں اس کا لہچہ نرم اور احترام سے پر تھا مگر ایک ہڈ دھرمی بھی تھی جو راہیلا نے بخوبی نوٹ کی تھی اور برداشت کر گئی تھی پہلے جیسا ماحول ہوتا تو وہ اس کو خوب سناتی اور اپنی بات کو منوا کر چھوڑ دی مگر اب حالات بدل گئے تھے حکمرانی کرنے کے باوجود وہ اختیار کھو بیٹھی تھی جو کچھ عرصہ قبل انہیں حاصل تھے اچھا ٹھیک ہے میں انہیں کوئی بہانہ کر کے آنے سے روک دیتی ہوں تم آرام کرو وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر چلی گئی تو وہ بوجھل دل لیے کھڑکی میں کھڑا ہو گیا سامنے وہ پورشن تھا جو کبھی کرن اور نوشابہ کے تصرف میں تھا جس کا آدھا حصہ اب سٹڈی روم بن گیا تھا باقی خوبصورت لون کی صورت میں سرسپس ہو رہا تھا ماضی اس کی آنکھوں میں پھر دھواں دھواں ہونے لگا میرا دل چاہتا ہے ہمارے حصے میں چھوٹا سا لون بن جائے جہاں گلاب اور موتیے کے پھولوں کی خوبصورتی ہو رات کی رانی کی خوشبو سانسوں کو مہکائے شام کو ہم چائے یہاں پیئیں اور صبح صویرے ہری ہری خاس پر جب میں ننگے پاؤں چلوں تو گھاس کی نمی پھولوں کی دل آویس مہک میری روح کو بھی سرشار کر دے اور میں بس بس شیخ چلی کی کچھ لگتی خوابوں کی دنیا سے باہر نکلا شکر کر سر چھپانے کو یہ چھت نصیب ہے اگر یہ بھی نہ رہی تو پھر کہاں جائیں گے کپڑے رسیوں پر ڈالتی نوشابہ کرن کو ٹپٹ کر بولیں مجھے تمہاری یہ بات کی بری لگتی ہے ذرا کوئی خواہش ظاہر کی تمہیں شیخ چلی ہاتم اور قارون کا خزانہ یاد آنے لگتا ہے مامو جان کے پاس قارون جیسا خزانہ بے شک نہ ہوگا مگر وہ اس دور کے قارونوں سے پیچھے نہیں ہیں بہت دولت رکھتے ہیں ان سے کہہ کر میرے لئے لون بنوا دو وہ کسی ترنگ میں تھی ان سے کیسے کہہ دوں بھلا ان کا یہی احسان کم ہے جو انہوں نے یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی ہوئی ہے وہ برہمی سے بولی تو کونسا احسان کیا ہے ہم پر سب بھائی ایسا کرتے ہیں آخر ہے نا احسان فراموش باپ کی بیٹی کون تو اسی کا ہو جو خود لاکھوں میں کھیلتا ہے بیوی بیٹی کے لئے اس سے غریب کوئی نہیں تمہیں آتا کیا ہے سوائے ان کی برائی کے وہ تنفن کرتی آگے بڑھی وہ جو وہیں رک گیا تھا اس کو اچانک وہاں آتے دیکھ کر کڑ پڑا گیا تھا اچھا اب چھپ چھپ کر ہماری باتیں بھی سننے لگے ہو وہ اس کے سامنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر کھڑی ہو گئی تھی نہیں میں وہ حسب عادت وہ اس کے میرے سامنے یہ ادھکاری کی ضرورت نہیں ہے ارے حمزہ بیٹا یہاں کیوں کھڑے ہو اندر آؤ اس لڑکی کی باتوں کی پرواہ مت کیا کرو یہ تو ہواوں سے لڑنے والی ہے اسی لمحے نوشابہ کپڑے سکھا کر پلٹی تو اسے دیکھ کر محبت سے بولی ہاں ہاں اہرے غیرے کے خوب لاد اٹھائے جاتے ہیں میں ہی ایک بوجھ ہوں بری ہوں اس گھر میں وہ بڑھ بڑھانے لگی تھی پھپو مت کہا کریں سے کچھ حمزہ کو اس کی رونی صورت کب کوارا تھی سو نوشابہ سے بولا ممی ان چالباز لوگوں کو تم نہیں سمجھتی ابھی ہم یہاں رہ رہے ہیں اس لئے یہاں کچھ نہیں ہوگا کل اگر ہم چلے گئے تو دیکھنا کتنا شاندار پورشن بنے گا یہ حصہ جو کھندر ہو رہا ہے جواباں نوشابہ اسے سخت سنانے لگتی تھی اور وہ انہیں خاموش کرنے کی سعی میں مصروف ہو جاتا کتنا درست کہا تھا اس وقت کرنے جو پورشن ان کی موجودگی میں اس خوبصورت کوٹھی کا بچصورت حصہ لگا کرتا تھا وہی اب سب سے جدید اور خوبصورت پورشن تھا پھولوں سے مہکتا سبزے سے دمکتا سرسبز و حسین لون نگاہوں کو خیرہ کر رہا تھا وہ نہیں تھی اس کی خواہشوں کی تکمیل موجود تھی بعض دعائیں مستجاب ہونے میں اتنی دیر لگاتی ہیں کہ مانگنے والا اس دنیا کے میلے میں کھو جاتا ہے کبھی نہ ملنے کے لیے مود اس کا پہلے ہی آف تھا مزید برحان لگاری کی ڈانٹ اور دادی کی سیاست نے اسے سخت ڈپریسٹ کر ڈالا تھا اسی لمحے سرورشاہ بڑی اجلت میں کمرے میں داخل ہوئے تھے بریف کیس رکھ کر باتھروم کی طرف بڑھ گئے نیم دراز خاموشی سے دیکھ رہی تھی پھر انٹر کام پر ملازمہ کو چائل آنے کا کہہ کر سیدھی اٹھ پیٹھی سرورشاہ تولیے سے مو ساف کرتے باہر آ گئے تھے ہلو ڈارلنگ کیا بات ہے بڑی خاموش ہو وہ تولیہ سوکے کی طرف اچھال کر اس کے نسدیک پیٹھتے ہوئے بھولے طبیعت کچھ سست ہے آج اوہ یہ تو کسی گڑنی اس کی اوپننگ لگ رہی ہے چلو کسی اچھی لیڈی ڈاکٹر سے وقت لے لیتے ہیں انہوں نے بڑی محبت سے اس کو بازوں کے حلقے میں لے کر پاس کیوں جاؤں وہ قسم ساکر ان کی گرفت سے نکلی تھی ان کی قربت کا نشاہ تو بہت عرصہ قبل اس کے ذہن نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا وہ جبرن انہیں چھیل رہی تھی اور اب جبکہ انس سے دوبارہ تجدید تعلقات ہو چکے تھے تو وہ جبرن بھی اس تعلق کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی اس وقت بھی وہ جس تنفر بھرے انداز سے ان کی گرفت سے نکل کر دور ہوئی تھی وہ سرورشاہ کی مردانہ آنا کو مجروع کر گیا تھا چند ثانیے کے لئے تفکر آمیز شکنیں ان کی پیشانی پر تلو ہوئی تھی نگاہوں میں ناگواریت تھی مگر اس پر نگاہ ڈالتے ہی وہ موم کی طرح پگھلنے لگے تھے ٹارک پلو ریشمی کھلے گلے اور بغیر آسینوں کی شرٹ میں اس کے قاتل حسن کے چاندنی پوری طرح جگمگا رہی تھی ان کی نگاہیں پلٹنا بھول گئیں تمام غصے اور ناگواریت پر یہ احساس غالب آ گیا کہ وہ اس عمر میں بھی اتنی کمسن اور حسین لڑکی کے شریکے حیات ہیں جو ان سے عمر میں آدھی ہے مستزاد اس پر اپسراؤں جیسی خوبصورتی کی مالک لڑکی اور یہی ہوتا آ رہا تھا وہ اس کی کجدائی اور بے رکھی کا سختی سے نوٹس لینا چاہتے تو ان کا دماغ اس کے ہوش ربا حسن کے شولوں سے مفلوج ہو جاتا اور وہ بجائے اسے اس کی بدتمیزیوں اور زیادتیوں کا احساس دلانے کے اس کی دل ربائی کی قصیدہ گوئی میں مصروف ہو جاتے تھے منیب نے ہاؤسٹل جانے سے قبل فرمائچ کی تھی کہ وہ چھوٹے بیبی کی ضرورت محسوس کرتا ہے اور یہ میری بھی خواہش ہے آپ کے وجود سے زندگی پانے والا ہمارا بچہ کتنا گوڈ لک کتنا کیوٹ ہوگا وہ بچہ جو آپ کی طرح بیوٹیفل اور میری طرح صحت مند ہوگا وہ نئے سرے سے اس کے حسن کی زیا پاشیوں میں گم ہو چکے تھے خوابوں سے باہر نکل آئیے ویسے بھی جاکتے میں خواب دیکھنے والے سٹوپڈ ہوتے ہیں وہ شانے اچھکاتی ہوئی پیٹ سے نیچے اتر گئی تھی ملازمہ چائے لے آئی تو سرورشاہ خاموش ہو گئے وہ چائے سرف کر کے گئی تو وہ پھر سے اسی لہجے میں گویا ہوئے بھئی خواب تو ہم نے دیکھ لیا ہے دیکھتے ہیں آپ تعبیر کب دیتی ہیں وہ ہس کر کہتے ہوئے چائے کے سپ لینے لگے کبھی بھی نہیں سٹوپڈ مین تمہارے بچے پیدا کرنے سے بہتر ہے میں خودکشی کر لوں منال نے نخود سے سوچا کہیں جانے کا پروگرام ہے آپ کا وہ اسے بار بار رسٹ واش دیکھتے دیکھ کر اس تفسار کرنے لگی ہاں آصف پردرز نے ایک پارٹی ارینج کی ہے وہ اپنی کوئی نیو پروڈکٹ مارکیٹ میں انٹریڈیوز کروانا چاہتے ہیں اسی سلسلے میں ارینجمنٹ ہوئی ہے وہ چائے کے آخری کھونٹ پھر رہے تھے پھر تو پارٹی زبردست ہوگی میں بھی چلوں گی اس کی نگاہوں میں ایک ایسی ہی پچھلے ہفتے ہونے والی پارٹی گھوم گئی جہاں اس کے حسن کو سراہنے والے پروانوں کی طرح اس کے گرد گھوم رہے تھے کوئی نگاہوں سے دادے حسن دے رہا تھا حسن کی تعریف ہر عورت کی کمزوری ہے پھر ایسی عورت جو ہر خاص و عام سے یہی تعریف و توصیف وصول کرنے کی متمنی رہتی ہو پھر بھلا وہ ایسی جگہوں سے دور کیوں رہنا چاہے گی جہاں بڑے بے باگ انداز میں بزیرائی ملتی ہو سوری ڈالنگ میں آپ کو وہاں لے کر نہیں جا سکتا ہوں وائے وہ سخت حیران ہوئی مجھے پسند نہیں ہے کوئی آپ کو بری نگاہ سے دیکھے اور وہاں ایک سے بڑھ کر ایک بد نگاہ بلکہ بدنیت ہے ایسے لوگوں کو میں انسان نہیں سمجھتا جو عورت کا احترام کرنا نہیں جانتے اتنے کامیاب بزنسمن اور بہت لارچ سوسائٹی سے اٹیچ ہونے کے باوجود آپ کی سوچ خوانچہ فروشن جیسی ہے ہم جس سرکل میں موف کرتے ہیں وہاں ایسی سوچ رکھنے والے سائیکی کہلاتے ہیں پھر کوئی دیکھتا ہے تو دیکھیں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے وہاں اور بھی بیگمات ہوتی ہیں میں نے کسی کو بھی کنفیوز نہیں دیکھا بلکہ ان کے ہسپنٹ از خود سب سے ملواتے ہیں کسی پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا اور ایک آپ اس قدر نیرو مائنڈڈ بن رہے ہیں کہ مجھے شرمند کی ہو رہی ہے منال نے اس کا حتمی موٹ دیکھ کر پرزور تلائل دیے تھے آپ کچھ بھی کہیں مجھے میں مائنڈ نہیں کروں گا مگر آپ کو ایسی پارٹیوں میں نہیں لے کر جاؤں گا جہاں غیرت مجروح ہوتی ہو میں جانتا ہوں میرے پاس دولت عزت شہرت ہے لوگ مجھے جانتے ہیں بہت پیسہ بے حد جائداد ہونے کے باوجود میں اندر سے وہی غیرت مند ربائیتی مرد ہوں جو اپنی عزت کی خاطر اٹھنے والی میلی نگاہوں کو کاٹ پھینکنے کی جرت رکھتا ہو اس معاملے میں میں بے حد مفلس ہوں بلکہ قلاش سمجھیں تو زیادہ بہتر ہوگا اور جن بیگمات اور ان کے شہروں کے آپ مثالیں دے رہی ہیں وہ سب بے وفائی کے مرتقب ہیں کہیں بیویاں شہروں کو بے وقف بنا کر پرانے ریلیشنز کو اثر نو جوائن کر رہی ہیں تو کہیں شہر ینگ اور سمارٹ بیویوں کے سہارے بزنس میٹرز مضبوط کرتے ہیں ٹینڈرز اوکے کروائے جاتے ہیں تو کہیں بینک سے لونز کلیر کروائے جاتے ہیں بزنس کی پارٹیوں میں بھی بزنس ہی ہوتا ہے اسٹائلش انداز میں اور میں نہیں چاہتا ایسی کوئی بے وفائی کی ہوا آپ کے قریب سے بھی گزرے انس کرن کو شاپنگ سنٹر چھوڑنے کے بعد واپس ساد کے ہاں آ گیا تھا ساد نے فاریہ کو کافی بنانے کے لیے کہا تھا وہ پہلے ہی کچن میں برطن دھونے میں مصروف تھی صفائی اس نے اور ساد نے مل کر کی تھی برطن چھوڑ کر اس نے پہلے دودھ ساسپین میں ڈال کر برنر پر رکھا تھا پھر کافی پھینٹنے لگی تھی گھر میں بے مانی خاموشی چھائی ہوئی تھی وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے بلکل خاموش تھے کتنی خواہش تھی تمہاری شادی کی اور اس طرح آغاز ہوا ہے جیسے کسی جرم کی ابتداء ہو رہی ہو ساد گہری سانس لے کر خاموشی کو توڑتا ہوا گویا ہوا واہ کیا جملہ استعمال کیا ہے میرا نکاح اور جرم کی ابتداء وہ ہستا ہوا بولا تو اسے خود اپنی کھوکلی ہنسی کا احساس ہوا ہنس مت کیوں اس سے تیرے اندر کا پھیت ساف ساہر ہوتا ہے شادی کے بعد سنا ہے لوگ ذن مرید بن جاتے ہیں مگر تو تو نجومی بن گیا ہے جس طرح نجومی ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر قسمت کا حال بتاتے ہیں اسی طرح میری ہنسی سے تو میرے دل کا حال جان رہا ہے ان جھوٹے اور فریبی نجومیوں کی طرح تیرا دعویٰ بھی جھوٹا ہے معلوم ہے مجھے تو اپنی غلطی مانتا کب ہے مگر یہ جو تو نے کیا ہے اسے ہر حال میں تجھے نبھانا ہوگا کیونکہ یہ معاملہ کسی اور کا نہیں میری بہن کا ہے جو مجھے تجھ سے بڑھ کر عزیز ہے ساتھ سنجیدہ تھا اگر ایسا کچھ کرنا ہوتا تو میں ایسا کیوں کرتا تمہیں اس کی اتنی فکر ہے جس سے رشتہ بنائے کچھ عرصہ گزرا ہے اور مجھ پر اتنی بے اعتمادی جس کے ساتھ کا سفر سالوں پر محیط ہے اتنی بے اعتباری کی وجہ آخر کیا ہے انس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے تریافت کیا وجہ یہی سالوں کی دوستی ہے اس کا کیا مطلب ہوا اتنی پرانی دوستی مجھے انفارم کرتی ہے کہ تم صدق چذپوں سے کرن کو اپنا نہیں پائے ہو تمہاری یادوں سے منال نکل نہیں پائی ہے اور کرن کو وہ پیار اور احساس شاید کبھی نہ دے پاؤ جو ایک بیوی کو اپنے شوہر کی جانب سے ملتا ہے اور یہ عورت کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی اور نائنصافی ہے جو سب کچھ چھوڑ کر آپ کی بن جاتی ہے اور بدلے میں آپ اسے کیا دیں گے جو اس کے نصیب میں ہوگا اسے مل جائے گا تم فکر مند مت ہو فاریا کافی لے آئی تو وہ خاموش ہو گئے وہ کافی دونوں کو دے کر واپس چلی گئی تھی کرانی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے کرن نے جس انداز میں ان کی کیرنگ کی ہے وہ اسی کیرنگ کی عادی ہو گئی ہیں ملازمائیں شمو اور چندہ بہت دل و جان سے ان کی خدمت کرتی ہیں خیال رکھتی ہیں مگر پھر بھی وہ کرن کو بہت میس کرتی ہیں پاپا بھی اسے بہت پسند کرتے ہیں ادھر تم بھی اس کے شہدائی ہو وہ لوگوں کو گربیدہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے پھر بھلا میں کتنے عرصے تک اس کی چشم کرم کی زد سے بچ سکوں گا کبھی نہ کبھی میں ویسا ہی بن جاؤں گا جیسا تم یا وہ دیکھنا پسند کرے گی اس نے سادکی سے اطراف کر لیا تھا اپنے احساسات کا سادکی سنجید کی برقرار رہی تھی جب تم منال کو بھلا نہیں پائے تو تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کرن کی زندگی برباد کرو کیوں دی ہے تم نے یہ بھی اپنے نام کی اس وقت ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہیں اور پہلے میں نے اسے پروپوس کیا تھا وہ نہیں مانی تھی آج اس نے خود آفر کی جسے میں رد نہیں کر سکا اور کیا کرتا اسے منع کر دیتا سادکی سنجید کی اسے تپا گئی تھی پلیز کول ڈاؤن میری بات سمجھنے کی کوشش کرو سب سمجھتا ہوں میں تمہیں مجھ سے زیادہ اس سے ہمدردی ہو رہی ہے میری تمہاری نگاہوں میں کوئی ویلیو نہیں ہے وہ پوری طرح غصے کی ذت میں تھا تم اس قدر چڑ کیوں رہے ہو میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں ساد اس پار مسکرا کر گویا ہوا سب سمجھتا ہوں میں تمہاری مکاریاں بہن کے بھائی بنے اور دوست کی فکر ہی نہیں پہلے ہر بات تم سے شیئر کیا کرتا تھا اب ایسا نہیں ہو پائے گا کیوں اب ایسا کیوں نہیں ہو پائے گا ساد متاجب ہوا پہلے تم دوست تھے اور اب سالے بن گئے ہو بات کے اختتام پر دونوں بے ساختہ ہس پڑے تھے بڑی بن رہی ہے سالے بہنوئی میں فاریاں مسکراتی ہوئے اندر چلی آئی اور ایک سوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی بھابی آپ پھیس کا ساتھ دے رہی ہیں انس کافی کا مگ موں سے لگاتے ہوئے بولا اف کورس بیوی میری ہے میرا ہی ساتھ دے گی انس بھائی اب آپ کو بہت الرٹ رہنا ہوگا نہ معلوم کس دن وہ لوگ کرن کی شادی کریں کیونکہ وہ لوگ بہت ہوشیار ہیں کسی طرح انہیں شک ہو گیا تو انتظار نہیں کریں گے فاریاں نے سنجیدگی سے مسئلے کی طرف متوجہ کیا میں الرٹ ہوں مجھے احساس ہے معاملے کی سنگینی کا پھر پاپا بھی پوری طرح اپنے دوستوں کے ذریعے معاملے پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں اگر اللہ نے چاہا تو کوئی گڑھ بڑھ نہیں ہوگی میری سمجھ میں نہیں آتا وہ باپ ہے یا قسائی اتنے عرصے بعد بیٹی سے ملنے کے باوجود بھی محبت بیدار نہ ہوئی حد ہوتی ہے بے حسی کی پھر وہ دادی کیسی ہیں جن کے دل میں ذرا بھی خوف خدا نہیں ہے جان بوجھ کر اس کا برا چاہ رہی ہے جن کو حکمرانی کے مزے پڑ جاتے ہیں ایسے لوگ کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتے انہیں فکر ہوتی ہے تو صرف اپنی حکمرانی کی آپ لوگ دعاوں میں یاد رکھئے گا ترحقیقت ان دنوں دعاوں کی اشد ضرورت ہے مجھے وہ جاتے ہوئے گویا ہوا وہاں سے وہ سیدھا جن چلا آیا تھا سویمنگ کے دوران بھی اس کی نظریں متلاشی رہی تھیں کسی وجہ کی سویمنگ کے بعد ٹریس چینج کر کے وہ اپنی مخصوص چیئر پر بیٹھا تو جانا پہچانا خوشپو کا جھونکہ اسے ٹکرایا اس کے لبوں پر بھرپور مسکراہت دوڑ گئی گوڈ ایفننگ مجھے معلوم تھا تم یہی ملوگے سلک گولڈن بارڈر والی سرخ ساری میں سرخ لپسٹک سے ہونٹوں کو دہکائے گولڈ کی جیولری اور بے تہاشا خوشپووں میں بسی اخروٹی کلر بالوں کو پشت پر بکھرائے وہ اس کے سامنے تھی جس کے آنے کی امید اسے تھی وہ آ گئی تھی مجھے معلوم تھا آپ یہی ملیں گے وہ گولڈن پرس ٹیبل پر رکھ کر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے گویا ہوئی اتنا یقین تھا میرے ملنے پر وہ ایپل جوس پیتا ہوا بولا افکاس یقین سے بھی زیادہ یقین تھا وہ اٹھلائی تھی وہ آپ کے میاؤں صاحب کیسے ہیں میاؤں وہ ہسی گوڈ جوک سرور شاہ کبھی بھی میری پسند نہیں رہا وہ ڈیڈی کی وجہ سے مجھے اس سے میریج کرنی پڑی تھی ورنہ وہ کہاں میرے قابل تھا ایک دم سٹوپڈ اور کھٹیا شخص اس کے دل کی بات لبوں پر آ رہی تھی انس اتمنان بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا ایسے مت کہو مجھ سے بڑھ کر وہ تمہاری چوئس تھا میں نے کہا نا ان دنوں ڈیڈی کو بزنس میں بہت لاؤس ہوا تھا پرستاروں نے زندگی حرام کر رکھی تھی بینک الگ ہر شئے نیلام کرنے کی صحیح میں لگے ہوئے تھے ایسے میں اپنی عزت اور ساکھ بچانے کے لیے ڈیڈی کو میں نظر نہیں آئی اور انہوں نے اس بڑھے خوسر سے میری شادی کر کے نہ صرف اپنی ساکھ اور عزت بچائی بلکہ بزنس بھی بچا لیا جب تو میں بھی ڈیڈی کی باتوں میں سب کچھ بھول چکی تھی اور اسی وجہ سے سرورشاہ سے شادی کر بیٹھی پھر رفتہ رفتہ مجھے معلوم ہوا تم کو میں کبھی بھول نہ سکی ہوں اور نہ ہی بھول سکتی ہوں تم تو میرے خون میں رواں ہو میں سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں مگر اب تم سے جدائی موت ہوگی وہ آج گھر سے تہیہ کر کے آئی تھی ہر صورت میں انہس کو منوا کر چھوڑے گی سوچ سمجھ لو میرے پاس دولت تو بے حساب ہے مگر تم سے شادی کرنے کی وجہ سے پاپا کچھ نہیں دیں گے نہ دیں میرے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں ہے آج رات کوئی سرورشاہ مجھ کو تمام پراپٹی کے کاغذات دے دے گا جو وہ میرے نام کر چکا ہے ہم کو ملنے سے اب کون روک سکتا ہے آج ڈاکومنٹس ملیں گے جلد ہی دیواز لے لوں گی اس سے پھر وہ ساری دولت ہماری ہوگی ہم یہ ملک چھوڑ دیں گے باہر کسی اچھی کنٹری میں رہیں گے وہاں ہمیں کوئی ڈسٹرپ نہیں کر سکے گا وہ بیٹھی بیٹھی خوابوں کی دنیا میں پہنچتے ہوئے یہ بھی فراموش کر گئی کہ کہاں بیٹھی ہے ایڈ پکٹ سے بے خبر اس کی حسین آنکھوں میں آنے والے خوش رنگ لمحوں کی جھل ملاہت تھی بولو نہ خاموش کیوں ہو میرا ساتھ دو گے نہ دوسرا پل اس پر بہت بھاری گزرا جب بھرپور تھپڑ اس کے رخصار کو دہکا گیا تھا لغاری ہاؤس میں تزین و آرائش کا کام اثر نو شروع ہوا تھا کرن کی شادی تین دن بعد ہو رہی تھی دکھاوے کے لیے ہی سہی والدہ حضور تیاریاں کروا رہی تھی زیورات کی ان کے پاس کوئی کمی نہیں تھی انہی میں سے چند سیٹ انہوں نے کرن کے لیے منتخب کیے جو دیکھنے میں بڑی بھاری بناوٹ کے تھے مگر وزن پھولوں کی طرح رکھتے تھے کپڑے انہوں نے سلوانے دیئے تھے ٹیلر یہیں آ کر ناپ لے گیا تھا کامران مرزا نے کہلوایا تھا کہ وہ کرن کو اپنے ہمرا شاپنگ کروانا چاہتے ہیں تاکہ وہ ہر چیز اپنی پسند کی خریدے مگر ان کی اس خواہش کے جواب میں والدہ حضور نے کہلوا دیا تھا کہ وہ خاندانی لوگ ہیں اور ان کے خاندان میں لڑکیاں شادی سے قبل اپنے سسرالیوں کے ساتھ گھومتی پھرتی نہیں ہیں جو لانا ہے ہمارے خاندانی وقار کو مدنظر رکھتے ہوئے خود خرید لائیں جواباں کامران مرزا بھاگتے دوڑتے معذرت کرنے آئے اور خوب ہاتھ جوڑ جوڑ کر مافیاں مانگی عجیب لوگ تھے کرن کو شادی تک باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی برہان لگاری کمرے میں آئے تو وہ کھڑی ہو گئی تھی مجھے اچانک بزنس کے سلسلے میں باہر جانا پڑ رہا ہے اس ایمرجنسی کی وجہ سے تمہاری شادی پرسوں کے بجائے آج ہی ہو رہی ہے وہ اپنے مخصوص سخت اور باروب انداز میں گویا ہوئے تھے نوول ابھی جاری ہے بہت جلد ملتے ہیں نوول کی نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ